السلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین آج کی سماعت کا آوال تو آپ نے سنا لیکن کچھ خبریں ابھی بھی ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے ایک تو کس طرح چودہ جج ایک طرف ہوگئے قاضی فائنسیس صاحب ایک طرف رہ گئے اور اس کے ساتھ آج جو عمرتہ بدیان صاحب نے جو کھڑاک کیا عدالت کے اندر اڑاکے رکھتی ہے تمام تر استعداؤں کو تمام تر جو تقاضے تھے جو التجائے کی جاتی رہی وکلا دور دور سے آئے ہوئے تھے وہ بھی کھڑے لئے روزٹن کے اوپر مو دیکھتے رہے اور بینچ اٹھ کر چلا گیا سب سے پہلے عدید صرف راہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں حق سچ کی بات اور یہ بتائیں کہ عمرتہ بندیال صاحب کو آج آپ نے کیسا پایا اور جو ان کا بودھ تھا اس سے آپ کو کیا لگتے ہیں چیزیں کس طرف جاری ہیں سر آج بندیال صاحب کا جو انداز تھا وہ کافی زیادہ جا رہے آنا تھا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج وہ ایک لاوہ جو ہے نا وہ پھوٹ پڑا ہے جو کافی عرصے سے جمع ہو رہا تھا اور آپ کو یاد ہے جس طرح حکومت کی جانب سے یا کسی اور کی جانب سے جو ویڈیوز اور آڈیوز لیک کی جا رہی تھی اور ججز کو متنازع بنانے کی ایک سوچی سمجھی سازش کی جا رہی تھی ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اس کا جواب نہیں دے رہی تھی سپریم کورٹ آج چیف جسٹس پاکستان نے اس سب کا جواب دو جملوں میں دے دیا اور انہوں نے سیاستدانوں کو جو ہے آج بڑے ہی دو ٹوک انداز میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج چیف جسٹس کے ان ریمارکس کی اوپر شاید اب سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی وضاحت بھی آ جائے کیونکہ بڑے ہی بولڈ ریمارکس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیاستدانوں نے تمام تر آدازتی کاروائی کو پلیوٹ کر دیا ہے گندلا دیا غلیز کر دیا اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سیاستدان ہے وہ ہم سے انصاف نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں ہم ان کو فیورز دیں ٹھیک ہے تو اس سے اب دیکھیں نا باقاعدہ طور پر جو آپ دیکھ لیں ایک مہینے کی جو پارلیمانی کاروائی ہے اس کو آدھے گھنٹے میں چیف جسٹس نے اڑا کے رکھ دیا ہے اب دوسری جانب جو حکومت ہے وہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتجاج کرتی ہے بائیکارڈ کرتی ہے عدالتی کاروائی کا آج انہوں نے بڑے بڑے وقلاہ کو آپ کہہ سکتے ہیں انگیج کیا ہے اس کیس کے اندر بیسر سلاہ الدین کو کراچی سے لے کر آئے ہیں زائد ابراہیم صاحب بہت بڑے وکیل ہیں ان کو لے کر آئے ہیں اور بسیکلی ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کا بھی کافی بڑا سٹیک جو ہے وہ اب اس وقت دعو پر لگ چکا ہے جو انہوں نے کانون سازی کی ہے چیف جسس نے ایک بڑی اہم آپ درویشن دی ہے آپ موجود تھے آپ نے سنی تھی وہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سیلینٹ فیچرز ہیں آئین پاکستان کے اس کی مبینہ طور پر خلاف فرید کیا گیا ہے ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور سیلینٹ فیچرز جو ہوتے ہیں وہ آئین کی اگر ان کو وائلیٹ کیا جائے روح ہے وہ آئین کی روح ہے بلکل اور اگر وہ وائلیٹ ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک بات ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ججز کی ٹون کیا ہے اور اس اس کی قانون سازی کس طرف جاری ہے جو پارلیمان نے اب کی ہے اب آتے ہیں پہلے آپ کے مدے کی اوپر جسس قاضی فائزیسا صاحب جسس قاضی فائزیسا صاحب نے سر گزشتہ روز ہوا یہ ہے کہ چیف جسس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب کیونکہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ خلفشار پیدا ہو چکا ہے کہتے ہیں نا دفاق بلکل وہ کھل کے آگے ہیں بہت زیادہ ججز کی آپس بھی لڑائی اور ان کے لڑائی یہاں تک کہ ان کے درمیان جو تلخ جملوں کے تبادلے ہوئے ہیں ہم نے رپورٹ بھی کیا ہے ان کو اس کے بعد اب چیف جسس نے ایک قدم پیچھے لیا اور انہوں نے تمام ججز کو اپنے گھر پر بلایا ان کو دعوت دی عشائیے پر بلایا کھانا کھایا اور بیسیکلی انہوں نے ایک اچھا جسٹر شو کیا ہے اور ججز کو ریکنسلییشن کی طرف وہ لے کر آ رہے ہیں ایک رات میں کچھ نہیں ہو جائے گا ایک دینر سے کچھ نہیں ہوتا بھر بھریات تو رکھ دی نا بلکل انہوں نے شاید وہ جو آئے ہیں ججز اس دینر میں انہوں نے شاید آپس میں گفتگو بھی نہ کیوں مگر وہ آئے تو ہیں اور انہوں نے بلایا تو ہے تو وہ دوریاں اب اسی طرح سکڑیں گی اور اب چیف جسٹس کو چاہیے کہ اس روایت کو آگے مزید کانٹینیو رکھیں اور دیگر ججز کو بھی کھانے میں بلاتے رہے جسٹس کو دیگر دیگر اور سازہ صافیوں کو بھی بلال دیگر ججز کو بھی چاہیے کہ چیف جسٹس کی اس لائن کو وہ بھی ٹو کریں اور وہ بھی بڑے آگے ان کے ایسا نقدام کو وہ بھی سراہیں اور اس کو آگے رسپانڈ کریں اب دیکھیں چیف جسٹس نے پندرہ جو اس وقت موجود ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان سب کو بلایا چودہ ججز ہیں پندرہ میں وہ خود ہیں اب ان میں سے تیرہ تو آگے چیف جسٹس کے گھر ان میں جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں جسٹس اتر من اللہ بھی ہیں جسٹس جمال سارے آگے جسٹس کا درہ تھا سارے آگے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ پھر غائب اب دیکھیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید ان کا کیوریٹیو ریویو ابھی تک کیف جسٹس عمردہ پندیال نے اپنے پاس پینڈنگ رکھا ہوا ہے وہ اس وجہ سے نہیں آئے میری انفرمیشن کے مطابق it is one of the reasons اور بھی یہ کوئی ساریت نہیں آئے بلکل نہیں ہے مگر دوسری طرف دیکھیں تحفظات جو ہیں نا ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ بھی ایک فاضل جاج ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہے ان کے خلاف ایک ریفرنس ہے اب یہاں پر آ کر کیف جسٹس کو بھی چاہیے وہ خود چیزوں کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں یہ آج موقع نہ ملتا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس ریفرنس کے پیچھے چھپنے کا اگر in the first place جب حکومت نے اس فریق نے خود جب اپنی درخواست واپس لے لی اپنا ریویو واپس لے لیا آپ کو چاہیے آپ نے کرنا تو ایونچلی اس کو فارغ ہی ہے آپ کے پاس لیگلی کوئی اتنا گراؤنڈ نہیں ہے اس کو اپنے پاس رکھنے کا تو آپ اس کو واپس بھیجیں اور اپس میں آپ ریکنسیلییشن کریں جو آپ کا اپنا ہاؤس ہے اس کو ان آرڈر کریں اس میں چیف جسٹس کو پہلے قدم اٹھانا ہوگا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پالیٹیوی ریسپانڈ کرنا چاہیے تھا لیکن سار بات پھر وہی ہے نا قاضی صاحب اکیلے چلے گئے پارلیمنٹ کے اندر وہ بات آپ نے سنی نماز اور پھر جہاں چودہ ججز تھے وہاں ہونی گئے نہیں آپ کو پہلے اپنے گھر میں آنا چاہیے آپ کو اپنے گھر میں پارلیمنٹ میں اگر آ سکتے ہیں باہر چل کے تو عمر ادھا بجیال کے پاس کیوں نہیں آسکتے ہیں بلکل آپ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آئین سے زارے اکجہتی کے لیے آئین کی سالگیرہ منانے کے لیے پارلیمنٹ میں گیا ہوں تو یہ بھی تو آئین پر حلف لے کر آئے ہوئے ججز ہیں نا آپ کے ساتھ ہی ججز ہیں جن کے ساتھ آپ کا روز کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے تو گھرے لوتا روکات لی ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہاں پر آتے آپ رکھتے نہیں آپ کم از کم ایک شو تو کرتے آپ نے آپ پریزنس شو کرتے بتاتے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے میں آیا ہوں اب مجھے نکلنا ہے آپ نکل جاتے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی گھر گئے ہیں کتنی دیر گئے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا مین چیز یہ ہوتی ہے ایک بندے نے آپ کو بلایا ہے اور وہ آپ گئے ہیں اچھا واپس آج کی سماعت پر آدھیں دو استعدائیں کی ناظرین حکومت نے حکومت نے انفیکٹ جو پاکستان بار کونسل دی کی اس نے اور اٹرک جنرل انہوں نے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو پھر وہ بھی آگئے انہوں نے کہا جی میں بھی ان چیزوں کی تارید کرتا انہوں نے کہا جی کہ آپ فل کوٹ بنا دیں اس کو بھی مسترد کر دیا انہوں نے کہا جی مزار علی اکبر نکوی صاحب کو مائنس کر دیں اس کو بھی مسترد کر دیا اور ایون یہ تک کہے کے کر دیا کہ ان کو جو بند چاہیے اپنی مرضی کی چاہیے اور کبھی میرے پاس آتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں فل کوٹ بنا دو اور پھر کہتے ہیں excluding ABC ان کو بیج میں سے نکال دو اور اس طرح کا فل کوٹ بنا دو اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا پھر انہوں نے کہا جی جو آپ نے سسپنڈ کیا ہوا آرڈر اس کو اٹھا دیں اس سسپنڈشن کو موطل کر دیں اس کو بھی مسترد کر دیا تو سر بظاہر یہی تینوں استدائیں تھی یہ تینوں کی تینوں انہوں نے اڑا کر رکھ دیئے تو اب کہیں کوئی ریلیف نظر آتا بلکل ساری کاروائی ان سے منگوالی ہے اور ریجسٹرار اور سپیکر کے درمیان خطوں کتابت کا سلسلہ بھی جاری ہے سپیکر کو سپیکر نے ایک خط لے کا تھا آپ کو یاد ہے ہاں اس کا میں نے وہ بتایا میں نے وہ بھی ایک معاملہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کوٹ اڑانے کے موڑ بھی ہے سر وہ نظر یہی آ رہا ہے جو چیف جسٹس نے آج observation دی ہیں جو سیلینٹ فیچر سے متعلق چیف جسٹس نے سنگین اور شدید ہو سکتے ہیں until and unless اب دیکھیں جو وقلا ہے نا میں تو ان کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں بریسٹر سلاودین بہت اچھے ینگ جو تین چار کسز میں جو ریسٹ ہسٹری میں ہوئے ان میں تھے وہ بلکل اور وہ بہت اچھے ایک promising ینگ مین ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اینگری ینگ مین اینگری تو اینگری تو کاضی فائدس صاحب ہے یہ جو ہے نا سلاودین صاحب ان کو سن کر مزا آئے گا دیکھ لیں فاروق اشنایک صاحب وہ بھی ایک بڑے منجے ہوئے وہ نہ صرف وکیل ہیں آج ان کو سنکھ کیا کیوں نہیں ہے نہیں آج سر ابتدائی دراصل سماتی اور آج دراؤن بلولز سیٹ کی ہیں چیف جسٹس نے ٹون سیٹ کر دیا بتا دیا سب ان کو بتا دیا ہے کہ اس طرح یہ محول ہوگا اور انہوں نے جو observation دی تھی نا کہ ہم اس proceeding کو یہاں پر ان کا اشارہ دراصل یہ تھا جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا بینچ آیا اور اعتمد کر لیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تقنیقی نکتوں بینہ جائیں مدے تے ہو تو اب دیکھتے ہیں مدے بھی آتے ہیں یا پھر ادھری جاتے ہیں مجھے تو سر یہی لگتا ہے کہ اب حکومت کے پاس کچھ ہی اس میں ہے نہیں ہے سر حکومت کے پاس سپرین پورٹ اس کو اڑا دیں گے نہیں نہیں حکومت کے پاس ہے کافی کچھ ہے حکومت کے پاس جو ڈراؤنڈ ہے پارلیمان کا پارلیمان کے سارے پہ بردوک چلائیں گے لیکن وہ آگے انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ آئین کے ساتھ متسادمہ کریں اور سپریم کورٹ اگر یہ سمجھئے کہ یہ آئین کے ساتھ نہیں میرا خیال ہے ہمیں ابھی اس پہ ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی معاملہ جو ہے وہ پریڈیوڈس ہے اور سپریم کورٹ میں ابھی جو وکلاں ہیں انہوں نے آرگومنٹس کرنے ہیں تو اس کے بعد جسٹر بندیال صاحب اب یہ کہہ دیں کہ یہ معاملہ ان سے متسادم ہے تو وکلا کے دلائل کیا انہوں نے اپیرنٹلی کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بادی و نظر میں ایسا لگتا ہے تو اب دیکھیں بادی و نظر میں بیری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ناظرین عدیل سرفراہ صاحب کی بات سے میں اختلاف اس لئے کروں گا چونکہ یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا آپ کو بتائیں دو جو بڑے صافی ان کی برخواستوں کے پوروٹ پہلی سماعت کے اوپر اس کو سسپنڈ کر دیا تردارہ ہے تو مجھے آج کی سماعت سے بھی یہی وائبز آئی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو لاکھ انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے یہ کسی بھی طرح سے نافذ العمل کبھی ہوگا اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا